بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جھوڑ دیے امہ کو مجھ پر پھر بھی ترس نہ آیا اور وہ مجھے مزید مارنے لگی جب دروازے پر دستک ہوئی تو امہ نے تیزی سے چمٹا پرے پھینکا اور مجھے اٹھا کر کمرے کی طرف دھکیلا اور بولی جا اندر جا کر سو جا اور خبردار جو باہر آئی تو ورنہ اور ماروں گی میں امہ سے بے حد ڈرتی تھی کبھی میں نے چپ چاپ کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور پلنگ پر لیٹ گئی باہر سے اببہ گھر آیا تھا میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی تو سنا کہ اببہ پوچھ رہا تھا کہ نمو کدھر ہے جس پر امہ نے کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی ہے اببہ نے یہ سن کر یقین کرتے سر ہلا دیا اور پھر کھانا کھا کر خود بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا امہ بھی سو گئی تو میں نے ان کے سونے کا یقین کر کے باہر آئی کیونکہ میں دوپہر سے بھوکی تھی کھانا نہیں دیا تھا اور امہ کے ررسے میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا تب ہی اب موقع دیکھ کر میں باہر نکلی تھی میں کچن میں آئی اور کھانا تلاش کرنے لگی اور کھانا نکال کر کھانے لگی مگر ابھی دو لکمے ہی لیے تھے جب پیچھے سے آ کر امہ نے میری چھٹیا کھینچی اور سخت لہجے میں کہا مجھے پتا تھا تو چوری چھپے کھانا کھانے ضرور آئے گی چل نکل کوئی کھانا نہیں ملے گا تجھے آخر کو تُو میری حکم عدولی کرتی ہے امہ نے دوہتر میری کمر پر مار کر کہا تو میں بلبلہ اٹھی اور روتے ہوئے بولی کہ وعدہ کرتی ہوں آئندہ ہر بات مانوں گی ابھی کھانا دے دو بھوک سے میری انتڑیاں درد کرنیاں درد کرنے لگی ہیں میرے رونے پر امہ نے آدھی روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر مجھے دیا اور مجھے کمرے میں بھیج دیا کمرے میں آ کر میں نے وہ روٹی کھائی جو میرے لیے ناکافی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی گئی کہ کیسا وقت آ گیا تھا مجھ پر کہ مجھے روٹی کے لیے ترسنا پڑتا تھا کھانا کھا کر میں نے پیٹ بھرنے کو پانی پیا اور پھر کچھ دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تھوڑی ہی سہی میری بھوک اب مٹ چکی تھی تب ہی میں پرسکون ہو کر سو گئی تھی اگلے دن میری آنکھ فجر کے وقت اببہ کی کھانسی کی آواز سے کھلی وہ بری طرح کھانس رہا تھا اببہ بیہت بیمار تھا اور علاج سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا تھا تب ہی اب طبیعت مزید بگرتی جا رہی تھی میں پریشان سی ہو کر اببہ کے کمرے میں آئی تو اببہ بری طرح کھانستا ہوا تڑپ رہا تھا جبکہ اممہ پاسی چارپائی پر آرام سے سوئی پڑی تھی میں تیزی سے کچن میں گئی اور اببہ کے لئے پانی لاکر ان کو پلایا تاکہ اببہ کا خوشک حلق تر ہو اور سانس بحال ہو سکے لیکن اببہ کی طبیعت مزید بگرتی جا رہی تھی اور وہ بار بار اپنے سینے کو مسل کر جیسے سانس بھرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنے شور کے بعد اممہ بھی جاگ گئی اور اببہ کی بگرتی حالت دیکھ کر گھبرائی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا کسی کو بلاتی اببہ کا وجود ساکن ہو گیا اور اببہ نے سانس لینا بند کر دی میں نے گھبرا کر اببہ کے ہاتھ رگڑے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اببہ بھم سے بہت دور جا چکا تھا میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ ایک اببہ ہی تو میرا سگا تھا اور واحد خونی رشتہ بچا تھا اور اب وہ بھی مجھے اس بھری دنیا میں اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا تھا میں اممہ کے سہارے اکیلی رہ گئی تھی وہ اممہ جو مجھے پسند نہیں کرتی تھی اببہ کی زندگی میں اتنے ظلم کرتی تھی اببہ کے بعد تو شاید وہ مجھے جان سے مار دیتی ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں سن کر ہمسائے وغیرہ بھی آنے لگے تھے اور پھر سب کو پتا چل گیا کہ میرا باپ مر گیا ہے جس پر سب ہی گاؤں والے جنازے ہمارا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا مگر اممہ کی طرف کے سب ہی رشتہ دار بھی دنیا داری کو جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے اممہ بین ڈال ڈال کر رو رہی تھی جبکہ میں بے آواز روتی ہوئی اببہ کی میت کو تکے جا رہی تھی کہ اببہ تو چلا گیا اب میرا نہ جانے کیا ہوگا شام کے وقت اممہ کے سب رشتہ داروں کے آ جانے کے بعد اببہ کا جنازہ ادا کر دیا گیا جس کے بعد سب ہی لوگ ایک بار پھر ہم سے افسوس کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور ہمارا گھر ایک بار پھر خالی ہو گیا اممہ اپنے کمرے میں پڑی رہی اور میں اپنے کمرے میں وہ عدد میں تھی اور اسے عدد گھر میں ہی گزارنی تھی اگلے تین چار دن تک کھانا ہمیں گاؤں کے کئی لوگوں کے گھروں سے آتا رہا کیونکہ یہ رسم تھی کہ مرگ والے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا بلکہ ان کے لیے کھانا لوگوں کے گھروں سے آتا تھا اور ہم دو ہی تو لوگ تھے جن کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی تین چار دن کے بعد لوگوں نے کھانا بھیجنا بند کر دیا جس کے بعد ہمارے گھر میں فاقع ہونے لگے کیونکہ اببہ کوئی جمع پونجی چھوڑ کر نہیں گیا تھا نہ ہی اممہ نے کوئی پیسے بچا رکھے تھے جو مشکل وقت میں کام آتے حیران کن بات یہ تھی کہ اممہ کی طرف سے بلکل خاموشی تھی وہ مجھے پہلے کی طرح بات بات پر بینا کسی وجہ کے نہیں مار رہی تھی نہ کوس رہی تھی اور نہ ہی تانے دے رہی تھی حیران تو تھی لیکن میں دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ میں اس کے عطاب اور غصے سے بچی ہوئی تھی جس کا میں پچھلے کئی سالوں سے نشانہ بنی ہوئی تھی تب سے جب سے اببہ نے دوسری شادی کر کے ایک سوتیلی ماں مجھ پر مسلط کر دی تھی ہاں اممہ میری سگی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں تھی ورنہ سوچنے کی بات ہے سگی ماں کہاں اپنی اولاد پر ظلم کرتی ہے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارگرد اپنے باپ کو ہی دیکھا جو میرے سارے کام کرتا کھانا بنا کر دیتا کپڑے دھوتا مجھے بہلاتا رونے پر چپ کرواتا اور بسختی نہ کرتا میں باہر کھیلنے نہیں جاتی تھی کیونکہ اببہ منع کرتا تھا ماں کیا ہوتی ہے مجھے بلکل پتہ نہیں تھا میرے لیے میرا باپ ہی سب کچھ تھا باپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا نہ ددھیال میں سے کوئی رشتے دار تھا نہ ہی ننیال سے ماں بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ مجھے تب پتہ چلا جب میں سکول جانے لگی اور وہاں ٹیچر آئے دن ایک ہی بات کہتی کہ اپنی ماں کو بلا کر لاؤ تمہارے بارے میں بات کرنی ہے ماں کو بلاو تمہاری ریپورٹ دینی ہے میں گھر آ کر اببہ سے ماں کا پوچھتی تو وہ جواب دینے کی بجائے خود ہی میرے ساتھ سکول جل پڑتا اور پھر میری ٹیچر سے بات کر لیتا لیکن جب جب میں اپنی باقی ہم جماعت لڑکیوں کو اپنی اپنی ماں کے ساتھ آتا دیکھتی تو مجھے حیرت ہوتی کہ ان کی طرح میری ماں کیوں نہیں ہے جون جون میں بڑی ہونے لگی تون تون میرے سوال بڑھتے گئے اور پھر بلاخر مجھے میرے سوال کا جواب تب ملا جب میں چھٹی جماعت میں تھی اببہ نے بتایا کہ میری ماں مر کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا بلکہ آسمان میں تارہ بن جاتا ہے مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ میری ماں کو اب میں کبھی نہیں دیکھ سکتی میں سب کی ماں کو حسرت سے دیکھتی اور سوچتی کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ مجھے بھی یوں ہی پیار کرتی جس طرح باقی سب کی ماں کرتی ہیں میری حسرتوں کو سکون رات کو ملتا جب آسمان پر تارے چمکتے جو تارہ سب سے روشن ہوتا میں اسے اپنی ماں سمجھتی اور اس سے دھیر ساری باتیں کرتی اسے اپنے دن بھر کا احوال سناتی اور اسی میں خوش ہو جاتی کہ میری ماں مجھے جواب نہیں دے رہی تو کیا ہوا مجھے سنتو رہی ہے لیکن میرا یہ سکون عارضی ثابت ہوا میں نویں کلاس میں تھی جب اببہ نے کہا کہ وہ میرے لئے نئی مال آئے گا تب مجھے نہیں پتا تھا کہ اببہ دوسری شادی کر کے میرے لئے مال آئے گا مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میری ماں آ رہی ہے جو بہت اچھی ہوگی مجھ سے بہت پیار کرے گی اور میری تشنگی کو مٹائے گی میں خوشی سے چہکتی پھٹی میں خوشی سے چہکتی پھٹی اور سب کو بتاتی کہ اب میری بھی ماں آ رہی ہے میری کچھ سہیلیاں میرے لئے بہت خوش ہوتی مگر کچھ کا کہنا تھا کہ وہ تمہاری سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہوگی اور سوتیلی ماں اچھی نہیں ہوتی وہ مارتی ہیں مگر مجھے اپنی ماں کے آنے کی اتنی خوشی تھی کہ میں ان کی کہی ہر بات بھول کر بس یہ یاد رکھتی کہ اب میرے پاس بھی ماں ہوگی لیکن میری خوشیاں جلد ہی ماند پڑ گئیں میرے باپ نے شادی کر لی اور میرے لئے ماں لے آیا مگر وہ اببہ کی بیوی تو بن گئی مگر میری ماں نہ بن سکی وہ اببہ کے سامنے مجھ سے لارد پیار جتاتی جبکہ اببہ کے پیچھے مجھ پر چیختی چلاتی اور جیسے ہی اببہ گھر میں داخل ہوتا سارا کام خود سنبھال لیتی کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے میں دل محسوس کر رہ جاتی اور پہروں روتی رہتی میں نے ایک بار اببہ کو سب کچھ بتانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بہت مارا تو اس نے مجھے بہت مارا اور پھر میری حمت نہ ہوئی کبھی بتانے کی اببہ اسی پر یقین کرتا تھا اور میری سوتیلی اممہ کا کہنا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کو بتا بھی دوگی تو وہ تمہارا نہیں میرا یقین کرے گا اور یوں میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی زبان سی لی اور کبھی اببہ کو اممہ کے بارے میں کچھ بتانے کی حمت نہ کر سکی کہ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر پیٹ کر رکھ دیتی ہے میری سوتیلی ماں سے اببہ کو کوئی اولاد نہ ہو سکی کیونکہ وہ بانج تھی اور شاید اسی بات کا مجھ پر غصہ نکالتی تھی اممہ نے مشکل سے مجھے بس میٹرک ہی کرنے دیا اور اس کے بعد پڑھائی سے ہٹا لیا کہ پڑھ لے کر کونسا اس نے نوکری کرنی ہے اچھا ہے کہ گھرداری سیکھے کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے اور اببہ نے اممہ کی بات مان کر مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی میں اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی پر پچھلے کچھ مہینوں سے اببہ بیمار تھا اور علاد سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تھا اور اب وہ مجھے اممہ کی رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا باہر نکر میں ڈوبی اپنے بچپن سے جوانی تک کا سفر تیہ کرتی آئی تھی جب اچانک اممہ کی کرخت آواز پر چونک کر ہوش میں آتی ڈرتی ہوئی باہر نکلی دیکھا تو اممہ کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا جو مجھے سر سے پیر تک گھو رہا تھا اس کے ساتھ جانا ہے تُو نے فاقع کر کر کے میں مر گئی ہوں ایک روپیہ تک نہیں چھوڑ کر گیا تیرا کنگلا باپ اممہ کی بات سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی کہ وہ میرا باپ تھا تو اس کا شوہر بھی تو تھا مگر خوف تو مجھے اس کی پہلی بات سن کر اور سامنے کھڑے مرد کو دیکھ کر محسوس ہوا تھا یہ جو کہے کرنا سمجھی اور چونچرا مت کرنا اممہ نے حکمیاں انداز میں کہا اور مجھے گھر سے اس آدمی کے ساتھ نکال دیا میں بے حت خوف زدہ ہو گئی تھی کیونکہ اممہ نے مجھے ایک مرد کے حوالے کر دیا تھا جو میرے ساتھ کیا کرتا میں نہیں جانتی تھی تب ہی میں حراسہ ہو رہی تھی وہ آدمی مجھے لے کر ایک مکان میں پہنچا اور مجھے کچھ پیکٹ دیئے کہ یہ یہاں پہنچانے ہیں میں نے دیکھا وہ سفید رنگ کے پیکٹ تھے پیکٹ دیئے کہ یہ یہاں پہنچانے ہیں میں نے دیکھا وہ سفید رنگ کے پیکٹ تھے اور شاید نہیں یقیناً وہ نشہ آور چیزیں تھی اس آدمی نے مجھے بتایا کہ تیری ماں یہی کام کرتی ہے اور اب تجھے بھی یہی کام کرنا ہے سمجھی میں بے حد خوف زدہ تھی اممہ کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا تب ہی میں اس کی بات مان گئی اور اس کے مطلوبہ پتے پر وہ پیکٹ پہنچا دیئے ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ ہر روز اب یہی ہونے لگا تھا اممہ کبھی مجھ سے چوریاں کرواتی اور کبھی نشاہ آور چیزیں بکوا تھی یہ سارے کام غلط کام مجھ سے کروا کر وہ لاکھوں روپے کمارے ہی تھی میں یہ سب کام کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن اگر میں انکار کرتی تو اممہ مجھے گھر سے نکال دیتی اور میرے پاس اس گھر کے بدلے اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی نہ ہی کوئی رشتے دار تھا جس سے میں مدد مانگتی یا اس کے پاس چلی جاتی اور پھر یہ بات ایک دن پر موقوف نہ رہی بلکہ اممہ اببہ کے انتقال کے بعد مسلح پہ کماتی ایک دن میں خوف زدہ سی گھر میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی خوف مجھے اس بات کا تھا کہ اگر پولیس کو یہ بات پتہ چل جاتی یا وہ مجھے پکڑ لیتے تو شاید میری باقی کی ساری زندگی جیل میں گزرتی میری زندگی برباد ہو جاتی اور یہی میں نہیں چاہتی تھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی اممہ کی آواز آئی جس کے ساتھ ایک مرد موجود تھا جسے دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ وہ بہت برے طریقے سے مجھے گھور رہا تھا یہ یہ کون ہے اممہ میں نے لرستے ہکلاتے پوچھا آج سے تو ان کو خوش کیا کرے گی سمجھیں سمجھ لے اب سے یہی تیرا کام ہے اور اتنی بچی نہیں ہے تو جو تجھے میری بات کا مطلب نہ سمجھ میں آئے اممہ نے کہا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پہلے کم غلط کام تھے جو وہ مجھ سے کرواتی تھی کہ اب ایک اور غلط کام اس میں شامل ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ آدمی اندر آتا میں نے تیزی سے پیچھے ہوتے دروازہ بند کر دیا خوف سے میرا برا حال تھا میں غلط کاموں میں ہو ہی چکی تھی لیکن اب اپنی عزت نہیں کھونا چاہتی تھی اممہ اببہ کی ناک کے نیچے پہلے بھی یہ کام کرتی رہی تھی لیکن اببہ کو ہی پتہ نہیں چل سکا تھا اممہ اور وہ آدمی زور زور سے دروازہ بجانے لگے مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا اممہ چیختی چلاتی مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی لیکن میں نے پھر بھی دروازہ نہیں کھولا نہ ہی میں کھول سکتی تھی کیونکہ اس میں بھی میرا ہی نقصان تھا اپنی جان تو دے سکتی تھی لیکن اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی اممہ اور وہ آدمی دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک ہار کر چلے گئے جس پر میں نے سکون کا سانس لیا لیکن یہ سکون ابھی حاصل ہوا تھا کوئی اور رشتے دار تھا نہ ہی کوئی ایسا مخلص شخص جس کے پاس میں بینہ خطر چلی جاتی لیکن اب میں یہاں بھی نہیں رہ سکتی تھی تب ہی وقت گزرنے کا انتظار کرتی رہی رات کا اندھیرہ ہر سو چھا گیا اور آدھی رات گزر گئی تو میں چوری چپ کے کمرے سے باہر نکلی اممہ کے کمرے کی کھڑکی سے جھاک کر دیکھا تو اممہ گہری نیند سو رہی تھی شکر ہے اممہ نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی تب ہی مجھے باہر نکلنے میں آسانی ہو گئی میں گھر سے نکلی اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگی میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا گھر سے تو بھاگ آئی تھی مگر اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو میں سیدھا مسجد میں چلی گئی سچ شکر مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے اندر جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی یہ رات کا وقت تھا تو کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا جس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا آنے والا وقت نہ جانے کیسا ہونے والا تھا یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی مجھے اندازہ تھا کہ اممہ جب صبح مجھے گھر پر نہیں دیکھے گی تو بے حد غصہ ہوگی اور شاید مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے تب ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں صبحوں کا اجالہ چھاتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گی اور کہیں اور پیسے کما کر اپنا گزر بسر کر ہی لوں گی اور جہاں مجھے نہ غلط کام کرنے پڑیں گے اور نہ ہی پولس کا خوف ہوگا یہ سب سوچتی میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی مگر ابھی مسجد میں داخل ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کچھ ہی لمحوں بعد مولوی مسجد میں داخل ہوا آہر کی افعاواز پر میں نے گھبرا کر آنے والے کو دیکھا تو نگاہ مسجد کے مولوی پر جا پڑی اس کے چہرے کو دیکھتے ہی میری روح لرز گئی کیونکہ وہ تو پچھلے دو مہینوں سے میرا ہی مددگار بنا ہوا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے میری کئی بار مدد کی تھی مجھے میری ماں سے نہ صرف بچایا تھا بلکہ مجھے روک کر خود کئی دفعہ میرا کام کیا تھا اور پولس کے ہتھے چڑھتا چڑھتا بچا تھا یہ جانتا تھا کہ میں اپنی ماں کے کہنے پر کیا کام کرتی ہوں کیونکہ یہ بھی اکثر اسی جگہ پر پایا گیا تھا جہاں سے میری ماں مجھے غلط سامان لا کر دیتی تھی لیکن میں چونکہ محلے والوں سے کم ہی گھلتی ملتی تھی تب ہی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسجد کا مولوی ہے وہ میری مدد کیوں کرتا تھا میں نہیں جانتی تھی لیکن وہ میرا بھلا کر دیتا تھا جس پر میں اس کی احسان مند تھی چھبیس سال کا یہ لڑکا بہت کم گو کام سے کام رکھنے والا تھا میں اسے دیکھتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر چونکا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے تیزی سے میرے قریب آ کر پوچھا وہ میری ماں نے میں بات کرتی کرتی رکھی اور بری طرح سے رونے لگی کہ مجھ سے اب اپنے آنسوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا بولو تو سہی اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ اپنے گھر اب کی بار اس نے سختی سے کہا تو میں نے خوف سے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ گھر نہیں جا سکتی وہاں میری عزت محفوظ نہیں ہے میری ماں اب میری عزت کو بھی پیسوں کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے میں نے کہا تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا جس پر میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کیسے باقی غلط کام کروانے کے علاوہ وہ آج ایک آدمی کو گھر پر لے آئی تھی تاکہ میرے بدلے میری بات سن کر وہ خاموش رہ گیا اور پریشانی سے اپنا ماتھا مسلنے لگا وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا جبکہ میں روتی ہوئی سر جھکائے کھڑی تھی اس کے پاس اکیلے موجود ہونے سے بھی مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک اچھا اور نیک انسان ہے لیکن مجھے اس بات پر تاجب ضرور ہوتا تھا کہ وہ ان آدمیوں کے ساتھ کام کیوں کرتا تھا حالانکہ وہ ایک مولوی تھا اب تم کہاں جاؤ گی کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو میں سوچ میں پڑ گئی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جاتی تب ہی میں نے کہا کہ صبح ہوتے ہی میں شہر چلی جاؤں گی اس نے کہا کہ وہاں تمہارا کوئی رشتدار ہے تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بتایا کہ وہاں سے کسی شیلٹر ہوم چلی جاؤں گی جہاں مجھے ایسے کام ہرگز نہیں کرنے پڑیں گے جیسے میری سوتیلی ماں بھی مجھ سے کرواتی ہے میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ شہروں کے شیلٹر ہوم بھی محفوظ نہیں ہے وہاں جانا بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کی بہا جاؤں میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ میرا تو کوئی رشتدار بھی نہیں ہے جس کے پاس جا کر میں پناہ لے لوں میری سوتیلی ماں میرے ساتھ بہت برا کر چکی تھی اور اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا لیکن اس مولوی پر مجھے اعتبار تھا اور آنکھ بند کر کے میں اس کی ہر بات پر یقین کر سکتی تھی تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ میں نے کچھ جھجک کر مولوی سے کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا میں تمہیں کیسے اپنے گھر لے جاؤں میں اکیلا رہتا ہوں اور تم میری کچھ نہیں لگتی لوگ بدنام کر دیں گے تمہیں بھی اور مجھے بھی لوگ کسی کی نیک نامی نہیں دیکھتے بلکہ تماشا بنا کر تماشا دیکھتے ہیں بغیر کسی رشتے کے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا تو لوگ میرے موں کو آئیں گے ان کو کیا جواب دوں گا اس مولوی نے انکار کیا تو میں نے تیزی سے کہا کہ کوئی رشتہ نہیں ہے تو رشتہ بنا لو نکاح کر لو مجھ سے پھر تو کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا میرے کہنے پر وہ کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا تمہاری سوتیلی ماں سے سوال نہیں کرے گا میرے کہنے پر وہ کچھ پل مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا تمہاری سوتیلی ماں سے یہ بھی گوارہ نہیں ہوگا وہ ضرور تمہیں میرے گھر سے لے جانے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کرے مولوی نے کہا تو میں نے کہا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی ہم پولس کو وہ سب کچھ بتا دیں گے جو وہ کرتی ہے اس کی نشہ آور چیزوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں تو اس کا جیل جانا ہی بہتر ہے میں نے کہا تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر ہامی بھر گیا جس پر میں نے سکھ کا سانس لیا پھر وہ مجھے مسجد کا دروازہ بند کر کے گھر لے گیا گھر پہنچ کر اس نے مجھے آرام کرنے کمرے میں بھیج دیا اور میں سکون سے سو گئی صبح ہوئی تو اس نے مجھے ناشتہ دیا اور پھر گھر سے نکل گیا دو گھنٹوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ساتھ کچھ مرد تھے جس پر میں گھبرائی مگر اس نے جب بتایا کہ یہ ہمارے نکاح میں شرکت کرنے آئے ہیں تو میں کچھ پرسکون ہوئی آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہو گیا تو وہ لوگ واپس چلے گئے جبکہ اب میں بے حد مطمئن ہو چکی تھی کہ اب میری سوتیلیمہ نہ مجھ پر کوئی حق جتا پائے گی نہ ہی مجھے بے گھر ہونے کا خوف ہوگا کہ اب ایک مضبوط چھت اور مرد کا سایہ میرے سر پر تھا میرا شوہر باہر سبزی لینے گیا پھر آیا تو بتایا کہ میری سوتیلیمہ ہر جگہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوں وہ دن ہم نے آرام میں گزارا تھا اور پھر اگلے دن ہم پولس سٹیشن جا پہنچے ہم نے پولس کو سب کچھ بتا دیا جس پر پولس نے ہمیں بھی مشکوک نظروں سے دیکھا تو ہم نے کہا کہ ہم سے وہ جان بوچھ کر ہماری مجبوری سے کھیل کر وہ سب کام کرواتی تھی تب ہی ہم پولس کی مدد لینے آئے ہیں کہ اب ہم اس کے شیطانی کھیل کا صفایہ کر دینا چاہتے ہیں وہ ہماری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو لیکن پھر ہماری مدد کرنے پر تیار ہو گئے ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے تب ہی اب پہلے ثبوت اکٹھے کرنے تھے میرا تو میری امہ کو بھی شوہر کا نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پاس ہوں اور ہم دونوں مل کر اس کے خلاف کام کر رہے ہیں میرے شوہر کو پولس انسپیکٹر نے سب کچھ سمجھا دیا تھا جس کے بعد وہ مکمل تیاری کے بعد اسی جگہ پہنچا جہاں سے سارا مال سپلائی کیا جاتا تھا اور سب کو دیا جاتا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہنچا دے اس کی شرٹ کے بٹن میں کیمرہ لگا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ وہاں کی ساری ریکارڈنگ کرنے لگا تھا اس نے اپنے عمل سے کسی کو بھی شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ وہاں کس مقصد سے گیا ہے شام تک وہ واپس آ گیا تھا اور کیمرہ پولس کے حوالے کر دیا تھا اس ریکارڈنگ میں نہ صرف وہاں کام کرنے والے لوگوں کی بلکہ میری سوتیلی ماں کی بھی ریکارڈنگ تھی جس کے بعد پولس کو یقین ہو گیا کہ ہم نے سچ کہا تھا پولس نے وہاں چھاپا مارا اور پھر وہاں سے سب کو گرفتار کر لیا گیا میں اور میرا مولوی شوہر وعدہ ماف گواہ بن گئے جس کے بعد ہم سزا سے بچ گئے مگر میری سوتیلی ماں اور وہاں پر کام کرنے والے باقی لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی گئی میرے دماغ میں کئی دنوں سے ایک سوال حلچل مچا رہا تھا جو میں نے اپنے مولوی شوہر سے پوچھی لیا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے اپنی ماں کی بات مان کر وہاں غلط کام کیے مگر اس کی ایسی کونسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اسے مولوی ہو کر وہ سب کرنا پڑا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب گناہ ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے جس پر مولوی نے بتایا کہ اس کی ماں شدید بیمار تھی اس کے گردے فیل ہو گئے تھے جس کے ٹرانسپلانٹ کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی اس کی تنخواہ بس سات آٹھ ہزار تھی جس میں اس کی ماں کا علاج ہونا ناممکن تھا وہ مسجد کا مولوی ہے اور ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ لوگ مسجد کے مولویوں کو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے تو پیسے لے کر کیا کرے گا حالانکہ اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح کا استاد ہی ہوتا ہے اس نے کہا بھی کہ اس کی تنخواہ بڑھائی جائے مگر لوگ فضولیات پر پیسے لگانے کو تو تیار تھے مگر اس حال میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا تھا لیکن کہیں بھی بات نہ بنی تب ہی اسے کسی نشائی نے اس کام کا بتایا تو وہ پیسوں کی خاطر حلال اور حرام کا فرق جان کر بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا مگر پھر بھی اپنی ماں کو نہیں بچا سکا کیونکہ آپریشن سے ایک دن پہلے وہ جان کی بازی ہار گئی تھی اس نے یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ تب ہی میں اسے مل گئی اور یوں اس کام کو اور کام کرنے والی گروہ کو جر سے ہی ختم کر دیا گیا میں ساری بات سن کر تاثف سے گہرہ سانس بھر کر رہ گئی کہ کبھی کبھی یہ معاشرہ ہی انسان کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن وہ بھی سچ ہی کہہ رہا تھا کہ کسی مسجد کے مولوی کی تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی بلکہ سب سے کم تنخواہ ہی مولوی کو دی جاتی ہے میری ماں کو جیل ہو گئی تو میرے اببہ کا گھر میرے نام ہو گیا جسے بیچ کر میں نے رقم اپنے شوہر کو دی جس سے اس نے چھوٹا سا جنرل سٹور بنا لیا وہ مولوی کے فرائز بھی سر انجام دیتا تھا اور جنرل سٹور بھی چلاتا تھا اور ہم تھا اور ہم دونوں ہما وقت کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکیں تاکہ وہ بھی مجبور ہو کر ہماری طرح کسی غلط کام میں پڑھ کر اپنی زندگی تباہ نہ کر لے آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی جی رہی ہوں اور امید ہے کہ آگے بھی خوشیاں کشید کروں گی لیکن آہ سب سے میرا سوال ہے کہ کیا سوتیلی ماں اپنا ظرف بڑھا کر کے سگی ماں نہیں بن سکتی کیا میرے سوتیلی ماں نے میرے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا کیا پہلے ہی کوئی قدم نہ اٹھا کر میں نے غلط کیا کیا ہمارے معاشرے میں مولویوں کو بہت کم دنخواہ نہیں دی جاتی اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ